نمشکار شریدیوی کلاسز یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج ہمارے وشاہ الیکٹیکل ایسٹیمیشن اور کاؤسٹنگ میں سمجھتے ہیں الیکٹیک سرویس کنیکشنز کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جانتے ہیں سرویس لائن یا سرویس کنیکشن کیا ہے ایک اوور ہیڈ بیئر کنڈکٹر بینا انسولیشن کا یا کوئی انامڈ کیبل یا پھر انڈرگراؤنڈ انامڈ کیبل کسی کنڈیوٹ پائپ میں یا آمڈ کیبل نزدیک کے کسی پول یا ڈسٹیبوشن بوکس جو الٹی پاور کمپنی کا ہے اس سے کنجومر کے گھر پہ جو یہ کنیکشن ہے اسے اپن سرویس کنیکشن کہتے ہیں سرویس کنیکشنز کو پاور ڈسٹیبوشن کمپنی دوارہ لگایا جاتا ہے اور وہ ہی اس کی مینٹیننس کرتی ہے اور اس میں کسی طرح کی ٹیمپرنگ بدلاؤ کنجومر کے اینڈ پہ کرنا allowed نہیں ہے سرویس لائن کنجومر کے یہاں اینرڈی میٹر پہ آ جاتی ہے اور اینرڈی میٹر سے جب کنیکشن ہم کنجومر کے مین بورڈ پہ لے جاتے ہیں تو مین بورڈ اور آگے کی الیکٹک نیٹور کنجومر کی پروپرٹی ہے تو ہم نے جانا کی پاور کمپنی کے ڈسٹیبوشن نیٹورک سے الیکٹکل اینرڈی کو کنجومر کے یہاں پہنچانے کا راستہ سرویس فیڈر یا سرویس کنیکشن ہے ہم سرویس کنیکشن کے لیے اوورہیڈ نیکٹ وائر یا انسولیٹڈ کیبل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ایک انڈرگراؤنڈ آمڈ کیبل ہو سکتی ہے الومونیوم کنڈکٹر کی جس کے اوپر پی وی سی کا انسولیشن ہے اور میٹل یا پی وی سی کی سیت ہے مین سرویس کنیکشن جو پاور یوٹیلیٹی کے انڈ پہ ہم بناتے ہیں اس کے لیے اگر ہم الومونیوم کے کنڈکٹر استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے کیونکہ یوٹیلیٹی کی اپنی وائرنگ الومونیوم کی ہے اور الومونیوم کے ساتھ ہمارے سرویس لائن کے الومونیوم کنڈکٹر کا جوئنٹ زیادہ ڈوریبل ہوگا اور ہماری سرویس لائن کا جو دوسرا کنیکشن ہے وہ ہم میٹر پہ پروپر لکس کے ساتھ بنائیں گے تو وہ کافی سیٹسفیکٹری سرویسز دے گا ہم ہم سنگل فیز سرویس کنیکشن کے لیے 230 وولٹ کی سپلائی پہ دو کور کی کیبل استعمال کرتے ہیں جبکہ 3 فیز کی 415 وولٹ سپلائی کے لیے ہمیں 4 کور کیبل لینی چاہیے اگر ہمارے کیبل کا کنڈکٹر سائز 35 سکوائر ایم ایم سے چھوٹا ہے اگر کنڈکٹر سائز 35 سکوائر ایم ایم سے بڑا ہوتا ہے تو ہم نیوٹرل کو آدھے سائز کا لیتے 3.5 کور کیبل کا استعمال کرتے ہیں الیمونیم کیبل کے کنڈکٹر کا سائز لوڈ کرنٹ یا کنیکٹڈ لوڈ پر ڈپینڈ کرے گا اور کسی کنیکٹڈ لوڈ یا کورسپانڈنگ کرنٹ کے لیے ہم جب سنگل فیز میں کنیکشن لیتے ہیں تو 3 کلو ووٹ یا 15 ایم پیئر کرنٹ کے لیے ہم 6 سکوائر ایم ایم کی 2 کور کیبل یوز کر سکتے ہیں 5 اور 7 کلو وٹ کے لوڈ پر جب کرنٹ 25 ایم پیئر یا 35 ایم پیئر ہو رہا ہے تو ہم کور کو 10 سکوائر ایم ایم یا 16 سکوائر ایم ایم کے سٹینڈر سائز کی لے سکتے ہیں اگر یہی سنگل فیز میں لوڈ 10 کلو وٹ ہے تو کرنٹ 50 ایم پیئر ہونے پر ہمیں 25 سکوائر ایم ایم کی کیبل استعمال کر لینی چاہیے اگر لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو بہتر اپروچ ہے کہ ہم سنگل فیز کی بجائے 3 فیز کنیکشن لینے اگر سنگل فیز میں 7 کلو وٹ کے کنیکٹڈ لوڈ کے لیے جب 35 ایم پیئر لوڈ کرنٹ ہے تو ہمیں 2 کور کیبل 16 سکوائر ایم ایم کی لینی ہوتی ہے اگر وہی لوڈ ہم 3 فیز کا لیتے ہیں تو لائن کرنٹ گھٹ کے 15 ایم پیئر رہ جائے گا اور ہم 6 سکوائر ایم ایم کی 4 کور کیبل لے سکتے ہیں جو نیکیبل کوسٹ میں کم ہوگی بلکہ پرفورمیس میں بھی بیٹر ہوگی سیم اسی طرح سے 10 کلو وٹ کا سنگل فیز کی بجائے 3 فیز کنیکشن سستہ ہوگا اور پرفورمیس بھی بیٹر ہوگی تو کسی لوڈ کے یا کورسپانڈنگ لوڈ کرنٹ کے جو کنڈکٹر کے کروس ایکشنز ہیں وہ یہاں اس ٹیبل میں دیئے ہوئے ہیں اور ان کنڈکٹر سائزز میں سفیشنٹ اوور لوڈ کیپیسٹی ہے ارثت جو 10 سکوائر ایم ایم کی 2 کور کیبل ہم 25 ایم پیئر لوڈ کرنٹ کے لیے یہاں ڈیزائن کر رہے ہیں وہ آرام سے 40 ایم پیئر لوڈ کرنٹ بھی کیری کر سکتی ہے اگر ہماری سرویس لائن کا لیندھ 50 میٹر یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک وولٹیز ڈوپ پرابلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ایک ہائر سائز کا کنڈکٹر کروس سیکشن لے لینا چاہیے جو ٹیپیکل ڈیٹیلڈ سپیسیفکیشن ہے سرویس کیبل کے جو ہمیں اگزامینیشن میں لکھنے ہوں گے اسے دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں یہ کیبل انارمڈ ہے اس میں بیسک انسولیشن پی وی سی کا ہے اور ایک پی وی سی کی سیت باہر سے موشچر اور میکینیکل پروٹیکشن پروائیڈ کرے گی اور اندر جو الومونیم کا جو کنڈکٹر ہے وہ چھے دس یا سولہ یا پچھے سکوائر ایم ایم کروس سیکشن ایریا کا ہو سکتا ہے اور جو ہمارا انسولیشن ہے وہ چھے سو پچاس وولٹ یا گیارہ سو وولٹ کی کلاس کا ہے اور یہ سنگل فیز کے لیے ٹو کور اور تھری فیز کے لیے فور کور الومونیم کیبل ہو سکتی ہے جو آئی ایس آئی سٹیفیکشن مارک کے ساتھ ہونی چاہیے جب ہم انڈرگراؤنڈ کیبل استعمال کرتے ہیں تو وہ سٹیل آرمرنگ کے ساتھ ہونی چاہیے اور جو سٹیل آرمرنگ کے ساتھ گیارہ سو وولٹ کلاس کا جو ہمارا پی وی سی انسولیٹڈ اور پی وی سی سی تھے الومونیم انڈرگراؤنڈ کیبل ہے اس میں کنڈکٹر سائز پہلے کی بھانتی چھے دس سولہ یا پچیس سکوائر ایم ایم ہو سکتے ہیں اوپر میں یہ پینتیس سکوائر ایم ایم اور پچاس سکوائر ایم ایم کی بھی کیبل ہو سکتی ہے اور سنگل فیز کے لیے یہ ٹو کور اور تھری فیز کے لیے یہ فور کور کیبل ہو سکتی ہے آف کورس اسے بھی آئی ایس آئی سٹیفیکیشن مار کے ساتھ ہونی چاہیے اگر ایکونمک سولوشن کے بطور الیکٹک سرویس کنیکشن اوور ہیڈ نیکٹ بیئر کنڈکٹر سے پروائیڈ کیا جا رہا ہے تو اس کی ایک فکسٹ کلیرنس گراؤنڈ سے لویسٹ کنڈکٹر کی رکھنی ہوگی اور اڑوس پڑوس کی اگر ہماری سرویس لائن کی وولٹیز لو یا میڈیم ہے 11 کیوی سے کم ہے تو اس کے لائن کنڈکٹر کا سڑک کو پار کرتے سمیں کم سے کم گراؤنڈ کلیرنس 19 فٹ یا 6 میٹر کے آس پاس ہونا چاہیے اور اگر لائن کی وولٹیز 33 کلو وولٹ کے کرم میں بڑھتی ہے تو ہر 33 کلو وولٹ کے لیے ہمیں 1 فٹ 30 سینٹی میٹر ایڈیشنل گراؤنڈ کلیرنس آوشک ہوگی جب یہی 400 وولٹ کی لائن کسی بیلڈنگ کے پڑوس سے گجرے گی تو وہ بیلڈنگ کے سب سے اوپری سیرے سے vertically 8 فٹ یا 2.44 میٹر کی کلیرنس رکھے گی اسی طرح سے اس کی جو horizontal کلیرنس ہے کسی پڑوس کی بیلڈنگ سے وہ 4 فٹ 1.22 میٹر ہونا آوشک ہے اکانومک کنسیڈریشن سے جب ہم overhead bear ڈنگے uninsulated aluminium یا GI conductor کے مدد سے service connection دیتے ہیں تو دو بیلڈنگ کی استطیاں ہو سکتی ہیں ہم ایک high roof والی بیلڈنگ میں electric connection دے رہے ہیں جس میں 19 فٹ کے ground clearance نیکٹ وائر کی آسانی سے available ہے یا پھر ہمیں ایک low roof بیلڈنگ overhead bear conductor کا electric connection لے رہے ہیں تو اس مکان کی جو سب سے اوپری دیوار کی استطیتی ہے وہاں ایک چینل iron کا break fix کر کے اور اس break میں de-clamp لگا کر de-clamp میں شکل insulator میں ہم پول سے آئیوے conductor کو fix کر سکتے ہیں اور جو ہمارا neutral conductor کی ground clearance تھا اپروپریٹ سائز کا aluminum conductor service line کے لئے لیا جا سکتا ہے جسے ایک سائیڈ میں پول کے اوپر ہم interconnect کر دیں گے اور دوسری جگہ یہ یہاں de-clamp میں شکل insulator پہ تو ہمارے phase اور neutral آ جائیں گے اور اس مائل steel کے hook پہ ارث وائر آ جائے گا اور یہاں سے ہم ایک weather proof two core جو aluminum PVC insulated cable ہے اپروپریٹ سائز کی جو current carrying capacity کے ساب 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 کروز سیکشن دیکھ لیں گے اسے ایک galvanized iron کے pipe میں مائل steel کی شیڈل کے ساتھ فکس کرتے وے ہم energy meter پہ connect کر سکتے ہیں اس دھر کی چھت پہ جو angle iron کا bracket لگا ہوا ہے وہاں سے energy meter کے بیچ 6 سے 8 meter کی دوری ہے اسی کے لئے ہمیں مہنگی insulated کبل کا استعمال کرنا ہے تو overall cost اس طرح کے connections کی کافی کم ہو جاتی ہے لیکن یہ دکھنے میں بھدے لگتے ہیں اور ہلکہ ان میں شوک hazards اور risk بھی ہے ایک economic solution میں ہم اس phase اور neutral کے دو bear conductor کے جگہے two core insulated کبل کو سیدھے انرجی میٹر تک لا سکتے ہیں اور ایک جی آئی کے ارث وائر کے ساتھ اس لٹکا کر ہم service connection کر سکتے ہیں ایک دوسری استطی میں جب ایک منجلہ مکان ہو تو مکان کی جو چھت ہے ساڑھے تین میٹر کی جو ہائٹ ہو سکتی ہے اس سے ہمیں ground clearance پانے کے لئے ایک extra pipe لگا کر conductors کو اونچا mount کرنا پڑے گا کلپ نہ کریں کہ ہمارا service pole ہے وہ اس گھر سے 20 میٹر کی دوری پہ سڑک دوسرے کونے پہ ہے اور گھر میں connected load 5 کلو وائٹ کا ہے تو سارے material کی list پرپیر کریں اور service connections کو سمجھ جائیں تو ہمیں ground clearance 6 میٹر بنانے کے لئے یہاں اس مکان کی چھت میں 3 میٹر میں لگ 6 میٹر لمبے 50 mm کے جی آئی pipe کو شیڈلز کے ساتھ دیوار پہ mount کر اس pipe کے اوپر ایک angle iron bracket کو fix کر کے اس bracket میں شکل insulator کو d clamp میں fix کر کے ہم bear conductor کو pole سے یہاں connect کر سکتے ہیں اس pipe کو پیچھے stay wire سے support کرتے سمجھے stay wire کے clamp میں ہی ہم earth wire کو بھی clamp کر سکتے ہیں اب یہاں شکل insulator کے باہر جو bear conductor ہے وہاں سے ہم weather proof pvc insulated cable سے pipe کے اندر سے ہو کر electric connections کو meter box تک لے سکتے ہیں ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمارا connected load 5 kilowatt ہے 230 volt کی supply voltage میں یہ لگ 21 amp load current ہو گیا اگر ہم future extension کے بات کریں تو ہمیں ایسا service connection design کرنا چاہئے جو 40 amp تک current کو carry کر سکے تو اس 40 amp کی چھمتا کے لیے ہم نے bear conductor کے طور پہ galvanized iron wire 8 swg کے استعمال کی ہے جو distribution company کے پول سے ہماری چھت پر لگے پائپ کے bracket میں لگیوی شکل insulator کے اندر تک electric connections کو لے آئیں گے اور میں دیکھ رہا ہے پول پر ہم ایک angle iron کا bracket لگا کے اور شکل insulator کو declamp میں رکھ کے پول سے یہ جو conductors آئیں ہمارے GI کے اور جو earth wire آیا ہے اسے یہاں شکل insulator میں fix کر دیں گے اور GI کو earth clip میں لے کے اور میٹر باکس ایک دوسرے اسی pipe کے اندر سے service line کو میٹر box تک لے جائیں پائپ کے ساتھ ہمیں اوپر اور نیچے دو band چاہیے اور pipe کو support کرنے کے لئے stay arrangement کرنا ہوگا جس کے لئے stay plate کو stay road کے ساتھ wire لگا دیں گے اور insulation maintain کرنے کے لئے ایک egg insulator لگا کر اس wire stay wire کو یہ pipe کے ساتھ clamp میں جوڑ دیں گے سارے material کی listing کر لیتے ہیں ہمیں گھر سے 20 میٹر دور ستت پول سے phase neutral اور earth کو پانے کے ہماری load increment 40 amp تک بھی ہو جائے تو current carry کر سکتی ہے اور یہ cable weather proof ہے جو باہر کے atmosphere اثر سے بھی سرکشت رہے گی اور اس cable کو میٹر باکس تک آخر میں extra دونوں terminal پہ لیندھ کو بھی calculate لیں تو 8 میٹر لیں گے کیونکہ گھر کی چھت صرف 3 میٹر اونچی ہے اور ہمیں conductor کو 6 میٹر کی ہائٹ پہ رکھ نا ہے تو ہم 7 میٹر لیندھ کا 50 mm diameter جی آئی پائپ لیں گے جسے 2 سے 3 میٹر دیوار پہ شیڈل سے سپورٹ کے ساتھ رکھ لیں گے اور پیچھے stay wire سے grip کر کے bear کنڈکٹر کی جو ہماری سرویس لائن آئی ہے اس کے بھی tensile force کو balance کر لیں گے اور اس conduit کے اندر ہماری cable میٹر بوکس میں آئے گی اس جی آئی پائپ کی ڈائی میٹر 50 ایم ہے اور یہ ساڑھے ساتھ میٹر لیندھ کا ہم نے لینا ہے جو ہمارے اوپر سپورٹ پہ ارث وائر آیا ہے اس نیچے میٹر بوکس تک اسی آٹھ ایس ڈائی وائر سے لیں گے اور وہ لگ بک آٹھ میٹر ہمیں چاہیے گا دو جگہ ہمیں 50 ایم جو ہمارا پائپ ہے اس پہ بینڈ لگانے ہوں گے ایک اوپر اور نیچے میٹر بوکس کی طرف اس پائپ کے اوپر ہم ارث وائر کو فکس کرنے کے لیے دو کلیمپ لگائیں گے 50 ایم کے پائپ کو دیوار پہ فکس کرنے کے لیے شیڈلز کا استعمال کریں گے دو فیزو نیوٹل کے لیے شیکل انسولیٹر پول پر اور دو ہمارے انگل آئرن لگا ہو ہے وہ سٹے وائر میں لگائیں گے سٹے پلیٹ کو گریپ کرنے کے لیے چھت پر ہمیں سیمنٹ کنکریٹ مکشر بنانا پڑے گا اور جو ہمارا جی آئی کا ارث وائر آیا ہے اسے میٹر بورڈ پہ اور مین سوچ پہ ارث تھمبل سے ہم کنیٹ کریں گے تو دو تھمبل یہاں ہمیں چاہیے گی کچھ جنکشن بوکس اور نٹ بولٹ اور دوسرے آئیٹم بھی ہمیں اس پورے پروسیس کو کرنے کے لیے چاہیے جیسے ہم نے پہلے کہا جو سب سے بہترین سرویس کنیکشن ہو سکتا ہے وو پی وی سی انسولیٹیڈ کیبل اور پی وی سی سی سیتھت کیبل کے اوپر اگر ہم آرمرین کر سرویس کنیکشن کرتے ہیں تو وہ سب سے بہترین آسٹیٹک لوپ اور دیوری بیلیٹی کے ساتھ بنایا ہوا سرویس کنیکشن ہوگا ایک ادھارن سے اس سرویس کنیکشن کو سمجھ لیتے ہیں پولی ٹیکنک انسٹیٹیوڈ کی اوڈیو لوڈ اسی ایمپیئر کا ہے تو ٹوٹل کنیکٹیڈ لوڈ دو سو ایمپیئر کا ہو گیا ہے ہماری اس بیلڈنگ میں انرجی میٹر فلور سے ڈیڑھ میٹر اوپر چلے گا اور جو پول سے ہمیں سرویس کنیکشن لینا ہے وہ گراؤن سے پانچ میٹر کیوں پیویسی انسولیٹڈ اور پیویسی سیتی الیمونیوم کنڈکٹر کی انامڈ کیبل کا استعمال کرتے ہیں اس کیبل کو ہم جب بیلڈنگ میں میٹر تک لے جائیں گے تو ایک 38 ایمیم ڈائیمیٹر کا پائپ کا استعمال کریں گے اور پول سے نیچے اترتے سمیہ بھی ہم اسی طرح پول سے ستر سکوائر ایمیم کی تھری اینڈ ہاف کور میں تینوں فیز میں ستر سکوائر ایمیم کا کنڈکٹر جوڑ دیا ہے اور جو آدھے سائز کا نیوٹل وائر ہے اسے نیوٹل وائر سے جوڑ کر ایک 38 سکوائر ایمیم کے پائپ کے اندر ڈال دیا ہے اور سے ہم نے ہماری جو ستر سکوائر ایمیم کی کی بل ہے اسے میٹر باکس تک لے آنا ہے جب آپ میٹیریل لسٹ دیکھتے ہیں ہمیں پول سے نیچے اتار کر ہورجونٹلی جو بیس میٹر کی بیلڈنگ اور پول میں دوری ہے اور بیلڈنگ میں جو میٹر ہمارا ڈیڈ جی آئی وائر سپلائی کمپنی کے پول پہ جو ارثنگ پوائنٹ بنا ہو ہے وہاں سے انرجی میٹر کے اندر لے کر آئیں گے پول کے ارث وائر کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک پول کلیمپ وہاں استعمال کرنا ہوگا دو جگہیں ہم 38 ایمیم کا جی آئی پائپ لیں گے ہماری بلڈنگ میں جو ہم نے کنکریٹ کا کیبل انکلوزر بنایا ہے وہاں سے میٹر باکس تک اور وہاں پول کے ساتھ کیبل کو نیچے اتارتے سمیں چتر میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور سارے 38 ایمیم کے پائپ کی ہمیں چھ میٹر چاہیے ہم کیبل کو اور یہ پائپ یہاں دونوں طرف 38 سے 50 اور ادھر 38 سے 50 کے جو بینڈ ہے ان کی مدد سے 50 ایمیم کے پائپ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر سے کیبل ہوریزونٹلی موو کرتی ہے اور اس پائپ کی لینٹ 20 میٹر میری بلڈنگ دور ہے اور دو میٹر اندر میرا کی لوکیشن ہے تو یہ 22 میٹر میری لینٹ ہو گئی ہے تو ہماری 22 میٹر لینٹ ہو گئی ہے ہوریزونٹل 50 ایمیم ڈائیمیٹر کے جی آئی پائپ کی جو پول سے کیبل کو انڈر گراؤنڈ کنکریٹ انکلوزر میں لے کے آئے گا ہمیں پائپ کو فکس کرنے کے لیے کنڈیوٹ سیڈل اور دوسری جی آئی کی کلیمپنگ چاہیے گی ہم ایک آئیرن کلیٹ بورڈ پہ ہمارا مین بورڈ سو سینٹی میٹر بائی پچھتر سینٹی میٹر کا انسٹول کریں گے اور وہاں میٹر بورڈ پہ ہماری کیبل ترمین ہوں گے ہمیں دو پائپ بینٹ جو 38 ایم ایم کے پائپ کو 50 ایم ایم کی پائپ سے کنیکٹ کریں دو نمبر میں چاہیے گے تو یہ ایک میٹیریل لیسٹ ہو گئی اور یہ سب سے زیادہ پرچلت ہمارا سرویس کنیکشن کا طریقہ ہو گیا اگر ہم پائپ میں کیبل کو لے جانا نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں یہی کیبل آرمڈ کیبل لے لینی چاہیے اور آرمڈ کیبل کو اسی طرح سے لے کر سکتے ہیں سارے سپیسیفیکشن یہی رہیں گے اور اب ہمیں اسے پائپ میں سے گزار کے چلانے کی ضرورت نہیں رہی گی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہے اور آپ کو دروائنگ بنا کر میٹیریل لیسٹنگ کرنا بھی اوور ایڈ اور انڈرگراؤنڈ سرویز کنیکشن کے لیے سمجھ میں آگیا ہے ہماری اسی پلی لیسٹ کی دوسری ویڈیو کی مدد سے آپ کی ویڈیو سمجھ اور سدھرے گی آپ اچھا پڑھیں ترقی کریں have nice time thank you very much